ملک شہراز اسلم جھاٹلا رشتے از دواج میں بند گئے ان کی دعوتی ولیمہ بچھاک کلان میں ہوئی دعوت ولیمہ کی پروکار تقریب میں دوست احباب کی بڑی سیداد نے شرکت کی اور ملک شہراز اسلم کو شادی کی مبارک بات پیش کی راجہ زلفکار علی ممبر پنجاب کانسل پاکستان پیپلز پارٹی کی سب آفیس پاکستان پیپلز پارٹی زلہ چکوال کلرکہار آمد آمد کے موقع پر ملک ناصر حتار امیدوار حلقہ پیپی 23 سے ملاقات کی اس موقع پر زشان انصر رنجھا زلہی ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری پیپلز سٹوڈنٹ فیڈریشن چکوال بھی سب آفیس میں موجود تھے راجہ زلفکار علی نے پارٹی کارکنوں کو اپنے پیغام میں آمدہ بلدیاتی الیکشن کی تیاری کرنے کو کہا اور کہا کہ تمام پارٹی کارکنان مل کر پارٹی کو منظم کریں اور خصوصی طور پر زلفکار علی بھٹو شہید اور محترمہ بنظیر بھٹو شہید کے مشن کو گھر گھر پہنچانے کے لیے احکمات بھی جاری کیے راجہ زلفکار علی نے ملک ناصر ہتار کی پارٹی کے لیے خدمات خاص طور پر پارٹی کارکنوں سے رابطہ اور عوامی رابطہ مہم کو سرہا چکوال میں ہر اٹھ چوک پر کار اور رکشے میں تصادم تصادم کے نتیجے میں پانچ افراد زخمی ہو گئے کار سوار موقع سے فرار ہو گیا پریس کیو وان ون ٹو ٹو نے زخمی کو ابتدائی طبیع امداد مہیا کرنے کے بعد ڈی اچ کیو اسپتال چکوال منتقل کر دیا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں چکوال میں ہر اٹھ چوک پر کار اور رکشے میں تصادم تصادم کے نتیجے میں پانچ افراد زخمی ہو گئے ریس کیو وان ون ٹو ٹو نے زخمیوں کو ابتدائی طبیع امداد مہیا کرنے کے بعد ڈی اچ کیو اسپتال چکوال منتقل کر دیا خانگھر سے خواجہ منصور حسین کی ریپورٹ کے مطابق سابق ایمین جمشید دستی کے بڑے بھائی مشتاق خان پہلوان پر بہاری کالونی کے قریب دوسرے فریق کی فائرنگ فائرنگ سے مشتاق دستی موقع پر جام بھاک ہو گیا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مظفرگار کے قریب زمین کے تنازے کے حل کے لیے ہونے والی پنچائت میں فائرنگ کے نتیجے میں جمشید دستی کے بڑے بھائی مشتاق دستی موقع پر جام بھاک ہو گئے کراچی سے آغا محمد رزوان کی ریپورٹ کے مطابق سہر نیوز کے ریپورٹر آغا محمد رزوان کی ڈیڈیو آصف بیک سے ملاقات ملاقات میں سیورچ کے نظام کے حوالے سے بات چیت کی گئی ڈیڈیو آصف بیک کا کہنا تھا کہ بارش کی وجہ سے علاقے میں گندگی پھیلی ہوئی ہے گھٹروں کے ڈھکن بھی نہیں ہے بارش کے پانی سے نالے اور گھٹر بھر رہے ہیں میں علاقے کی صفائی کے لیے کوشش کر رہا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا علاقہ عوام نے ڈیڈیو آصف بیک کے اس اقتام کو سراہا اور کہا کہ ہم اور ہماری دعائیں ڈیڈیو آصف بیک کے ساتھ ہیں آپ کو لے کر چلتے ہیں کلرکہار کلرکہار پاکستان کا بہترین خوبصورت سیاحتی مقام ہے یہاں مغلیہ خاندان کے بعد کیاہا بابر نے کئی بار دورہ کیا اور کلرکہار میں ایک تخت بنوایا یہ تخت پتھروں کو تراش کر بنایا گیا تھا بابر نے اس تخت پر بیٹھ کر اپنی فوجوں سے خطاب کیا اور یہاں ایک خوبصورت باغ لگوایا جسے باغ سفا کا نام دیا گیا اس باغ میں خوبانی لوکات اور انار کے درخب لگائے گئے سابق ڈپٹی کمیشنر لاکت علی خان نیازی نے یہ تخت بابری کی تزینوں عرائش کروائی اور خوبصورت پتھروں سے اس کی سیڑیاں اور چار دیواری کا کام کرائیا کلرکہار میں تین ریسٹ آوس بھی ہیں جہاں سے آپ گھم پھر کر کلرکہار کی سیار کا لطف اٹھاتے ہیں کلرکہار میں بچوں کی تفریقے لیے جھولے بھی لگائے گئے ہیں جن پر بیٹھ کر بچے لطف اندوز ہوتے ہیں موسیقی 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 اور اس کے ساتھ ہی کلر کاہر میں محکمہ انتظامیاں کی ناک کے نیچے سیاہوں کی خال ادھرنے میں مظروف کلر کاہر جیل پر محکمہ ٹوارزم کے ٹھیک داروں کے اہلکاروں نے کہا کہ وہ جیل پر جانے کا ساتھ سو پچاس روپیہ لیں گے چپ کے کشتی کی چارجنگ الگ ہوگی اس کے علاوہ چاہاں کہیں بھی میک میٹوارزم کے ٹھیک دار تھے وہاں لوٹ مارکہ بازار گرم تھا جگہ جگہ پر ماسک اور ویکسین کے بورٹ تو لگے ہوئے تھے مگر ایس اوپیس کی سرے آندھجیاں اڑائی جا رہی تھی ماسک نام کی چیز وہاں دیکھنے میں نہیں آئی کلر کار میں کھانے پینے کی اچھیار ڈبل سے زہد ریٹ پر سیاہوں کو فرام کی جاتی ہیں موسیقی 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 موسیقی